اسلام علیکم گائز آج ہم کرنے والے ہیں جیٹو کا سیکنڈ مشن دوسرا مشن تو گائز جس اس طرح میں مشن کروں گا آپ ساتھ ساتھ وہ دیکھتے رہے گا ویڈیو اور اس طرح مشن کے لیے سب سے بڑی گلتی لوگ یہاں یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں سے لیکٹ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے یہ ایک خفیہ راستہ ہے یہ ٹرنل ہے اس کے راستے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھا ہے جو بڑے افسر ہوتے ہیں جن کے پاس پسٹل ہوتا ہے انہوں کا جو ہے وہ نشانہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو اب جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ ادھر سے لیفٹ کے ذریعے نیچے آتے ہیں آکے سب کو مارتے ہیں لیفٹ آنڈ او اٹھ کے تو وہاں پہ آگے آپ کے آرمی انتظار کر رہی ہوتے ہیں وہ ایک ہی شوٹ کرتے ہیں سب لوگ کو آپ مرنے چاہتے ہیں یہ ٹرنل ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ نیچے جا کے تو بغیر کی نقصان آپ کو پہنچے آپ بائٹ جا سکتے ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دو بندے ہیں مگنیٹ پو شیٹ 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 یہ کیا ہو گیا گنیٹ بار ہی نہیں گیا تو اب ٹرائے کرتا ہوں اس کو ویپن کے ساتھ مارنے کا میں لیتا ہوں پسٹل اس کی آواز نہیں آتی اور اب دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں یہ الارم کی طرف جا رہا ہے الارم جو ہے وہ بجنا چاہیے میں تو کہتا ہوں زیادہ لوگ تو نہیں کہتے کہ نہیں بجے اب اس مشن کے پانچ مشن ہے پہلا مشن یہ ہے کہ آپ نے اس ایڈیا کی اندر آنا ہے ٹھیک ہے پہلا مشن ہم بعد میں کریں گے وہ تو ایزی بہت ہی ہے ٹھیک ہے آپ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہوں جتنے کیا بن گا نین چیز یہ ہے کہ آئی یہ ٹھو کے اندر کے ایک یا دو بندہ آپ نے مارا ہے نا تو کورز کے اندر ہو جانا ہے یہ نہیں ہے کہ پاغروں کی طرح سب کو مارے جانا اور جب آپ نے ان کمانڈرز کو اندر سے باہر آتے ہیں وہ جب باہر آتے ہیں تو ایک کو جب آپ مارتے ہیں تو وہ فائرز کرنا شروع کرتے تھے ہیں فائرز جب ان کے رکھتے ہیں تو وہ پھر گرنیٹس پھینکتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے میں پہلے ایک بار مار چکا ہوں ایسے کھیلتے ہیں تو دوبارہ میں نے یہ گلتی نہیں کی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے گلتی نہ کریں تو اب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی باہر میں ٹرنل سے آیا ہوں تو پہلا مشن کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اگر فالو نہیں کیا تو فالو بھی کر لیں اگر آپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا کہ کہ کہاں سے گلتی ہوئی ہے یا کہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ورشا نمبر میں نیچے منشن کر دوں گا آپ کنٹیکٹ کر کے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بھلا مشن کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کر دوں گا یا اس کی ایک گائیڈ ویڈیو بنا کے آپ کو سین کر دوں گا یہ کا جیسے ہی میں نے اسے فائر کیا اس نے وہ نیچے گھنیٹ پھینک دیا ہے اب میری حال سے جو ہے وہ پوری تقریباً سیمیٹی پرسنٹ رہ گئی ہو تو آپ کا دنیاں سمجھتے جانا حالانہ بھی بات گیا ہے آپ مالو کی باہر آئیں گے میلے صرف سیکیورٹی ہوتی ہے اب ہائیلٹ ہو جائے گا جب علام بجے گا میں چاہتا ہوں کہ جرنیٹ ٹائنک کے ایک بار ایک بار ایک گزہ نا سفائر دوں گا وہ شیٹ شیٹ کے کیا جرنیٹ پکڑا ہو گا اور بلتا کہ مالو آ گیا فائٹس کر رہا ہوں دیکھتے ہوں کیا بڑھ رہا ہوں اسی طرح ہم بیڈیو پکڑ کر دیکھے گا جو بندہ جن گیم اینڈ تک دیکھے گا وہ ایزیلی یہ مشن کر بائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بندہ آئے گا اسے فائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جا رہے ہیں ہم باہر جاتے ہیں اب اس دوسرے مشن کا جو دوسرا اپجیکٹیو ہے یا دوسرا مشن کہلیں یا دوسرا اپجیکٹیو کہلیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی جو سسٹم ہے نا وہ ادھر سامنے ہے وہ نظر آ رہا ہاں ٹھیک ہے ادھر سیڑھییں چٹ کے آپ نے اوپر جانا تو وہاں پہ جا کے آپ نے کمپیوٹر کہہ دیئی ہے جا پہ مائروں نے شروع ہو گئے ہیں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ سیڑھییں چٹ کے آپ نے کمپیوٹر کو کھر لینا یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے ایسے کہ کور میں ہونے کے لیے آپ نے دیکھا انہوں نے شروع گرنیٹ کیا ہے اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہاں پہ جو پہلا سامنا آپ نے یہ جو دروازہ دکھ رہا ہے آپ کو سامنے والا ہے اسے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے جو تھرمل ویجن ہے نا وہ اوپن کر لینا ہے تھرمل ویجن کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں دور کلوز کروں گا نا اب سامنے جیسے دور کلوز کروں گا تو تھرمل ویجن اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے ایسے نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ انسان جان پر وی جہاں پر کرنے کے کمانڈر میں ہوتا ہے اب وہ آئے گا آگے وہ سامنے بھی دو مر گئے وہاں کیا بات ہیں اب ایک وڑا آگے بچ گیا بچ گیا بچ گیا اب دور کلوز کرنے کی خوش کرتا ہوں جیسے ڈور کلوز کروں گا آپ کو تھرمل ویجن اوپن کیسے کرتے ہیں تھرمل ویجن جب آپ کی بور کا ٹی برس کریں گے تھرمل ویجن یہ دیکھیں جو مرگ ہیں وہ نوچے پڑے ہوئے ہیں جو آرہا وہ سامنے نظر آ جائے ٹھیک ہے اسے تھرمل ویجن دے کرنا دور بانتا بیان بٹک گیا اور اپنے دو فائر لگائے اب تھرمل ویجن اوپن کر کے رکھوں گا کیا جاتا تو نہیں ہے اب تک دیکھتے ہیں یہ یہ تھرمل ویجن ہے یہ ٹی سے اوپن ہوگا ٹی بورڈ کا ٹی برس کریں گے نا تو یہ تھرمل ویجن اوپن ہو جائے گا اس کا بہت شادہ ہے اس مشن میں تو بہت شادہ ہے کیونکہ اس مشن کے اندر آپ میپ اوپن نہیں کر پا رہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے یہاں پہ بندہ ہے یہاں پہ وہ اوپن نہیں ہوتا اس کے لیے اس مشن میں جو تھرمل ویجن وہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جیسے آپ نے باہر آنا ہے میں باہر آنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے تھرمل ویجن کے ذریعے چیک کر لینا ہے کہ کوئی بندہ تو نہیں کھڑا کوئی کمانڈو تو نہیں کھڑا سو اب چاروں طرف آپ نے چیک کر لینا ہے اچھے سے اب دیکھتا ہوں کیا باتا ہے یہ میں نے یوزی اٹھا لی اب دیکھتا ہوں ان میں سے یوزی کس کس کے پاس ہے ایمو اپنی آئی جے ٹو کے اندر ایمو کا بہت خیال رکھیے گا آپ کو ہیلتھ کا ہے یہ 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 کھڑا ہوا ہے کمانڈو فائر کیا اور الہم پھر سے پاتے گیا دری آگیا ہوں درمج میں رکھن کروں گا وہ وہ اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہم نے دوسرا مشک کرنا ہوں وہ وہیں کو جاتے جانے چیز کو رنگ ہیں ہم کرتا ہوں ان کا نظر آ رہا ہے پیر گیا میں رہا ہے اب جاتا ہوں وہ سامنے کے بلڈنگ نظر آ رہی ہے اوپر کی طرف ادھر نہیں ادھر 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 ایس کی اور یہاں پی پر جانا دھیان سے چیک کر کے تھرمل ویجن پہلے لگا لیجئے گا جہاں اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے کوئی گے نہیں جا رہے ہیں اندر آگے چیک کر لیجئے گا کہیں بات روم میں کوئی بیٹھا نہ ہو تو یہاں پہ ہم جو سیکیورٹی ہیں یہاں پہ ایک اپڈیکٹیو کمپلیٹ کریں گے وہ ہو گیا کمپلیٹ سیکیورٹی جو ہے وہ میرے خیال آف کار نہیں ہوتی ہے یہاں پہ وہ ہو گئی سیکیورٹی کیمراز میرے خیال اس میں ہوتا ہے تو کہ جب تک سیکیورٹی کیمراز آف نہیں ہوں گے یہاں پہ لگا ہوا کیمرہ یہاں پہ ہم نے ڈور اوپن کرنا ہے تو وہ بار بار علام بجائے گا علام بجائے گا تو یہ ڈور اوپن نہیں ہو تو یہ اب ڈور اوپن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اب تیسرا مشن ہو گیا تیسرا اپڈیکٹیو کمپلیٹ ہو گیا اب جو ٹرین والا ہے یہ چوتھا اپڈیکٹیو ہے اب ٹرین کا جو چوتھا اپڈیکٹیو ہے امینہ کے آپ نے اوپر چڑھنا ہے جب یہ کے ساتھ ڈب مارنا ہے تو آپ نے پوزیشن جس طرح میں بیٹھا ہوں اس چنرکہ لیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بی سبسکرائب کر دیجئے گا اور کیسی لگی پومیٹ سیکشن میں رکھتا جائے گا جو ٹرین کی ذریعہ ہے آپ نے بیک اینڈ سے فائر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹریلوڈ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ایمو کی جو پوزیشن ہے جو فائرز کی پوزیشن ہے آپ نے جسے ساتھ سے میں نے رکھی ہویا آپ نے اسی طرح بیٹھ کے کور میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ زیادہ ڈیمٹ ہوں گے تو یہ کیا اب جو ٹرین ہے وہ بیک بھی آئیں گی بیک آئے گی نہ کہ وہ بیک والی آگے آئیں گے دھیان سے رہیے گا ٹھیک ہے اور بیلوڈ کیا اور اب بیک اینڈ پر جو ہوں گے دو وہ آئیں گے یہ دونوں کے ایک ہی ساتھ میری صاحب سے آپ دیکھتے ہیں تو اب ٹرین اٹھنے والی ہے بسے میرے صاحب سے ٹھیک تک تو کائنلی اگر آپ نے بیو کو لائک نہیں گیا تو لائک لازمی دیجئے گا ٹرین ایک بار پھر آئے گی لیکن آپ نے کوئی ہموں ضائع نہیں کرنی سو اب ٹرین رک گئی ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ کوئی کس طرف کو چل جاتا ہے کوئی کس طرف کو آگے کو چلے جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی پیچھے کو چلے جاتا ہے کام یہ ہیں یہ جو گھر رہا ہے یہیں پہ ہوتا ہوں جو مشن لاسٹ ہوتا ہے فائف کوئی اس گھر میں پھر کے چل پھر کے ڈونڈ رہا ہوتا ہے مشن کہاں پہ ہوگا کوئی صرف میں اس لیے چل پھر رہا ہوں لوگ کہیں گے آپ کو پتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو جو مین چیز ہے وہ ابجیکٹیو ہوتے ہیں ابجیکٹیو آپ لازمی اچھے طریقے سے پڑھا کریں تو اٹاکے آپ دیکھ سکیں سمجھ سکیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ مشن ہے جو یہ جو اسے کہلیں لوگ کہلیں کوئی اسے گھمانا ہوتا ہے جب یہ شیفٹ پیس کریں گے تو یہ پہلے آئیں گے تو اپشن آئے گا شیفٹ پیس کریں گے جو کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اب نیکس مشن آگا ہے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ تب تک کہیں